نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے جی یہ ایک ضمیر آتی ہے عربی گرامر میں نا نا یہی ضمیر کبھی فائل بن جاتی ہے اور کبھی مفعول مفعول یہ تب ہوتی ہے جب یہ سب سے پہلے تو یہ ہم کہیں گے یہ منصوب ہے اس کے مفعول تب بنا سکتے ہیں جب مفعول بھی کہہ دیتے ہیں مفعول بھی اس کو تب بنا سکتے ہیں جب یہ منصوب ہو فائل اس کو تب بنا سکتے ہیں کہ جب یہ مرفوع ہو ایک بات تو تیہ ہوئی ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ضمیر کہاں پہ واقع ہوتی ہے اس کی اشکال کون سی ہیں اس کی اشکال یہ ہیں کہ جو ضمیر مشترک جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے ہوں ہما اور ہم سے لے کر یہ اپنے سارے سیگے آپ کر لیں تو آخر میں ایک آتا ہے یا اور نہ ایک تو ہمارے پاس یہ ہے نہ ٹھیک ہے جی اس کو میں دائرہ لگا لیتا ہوں نمبر ایک یہ نہ ہے جو کہیں آئے گی اچھا اس کے ساتھ ہی دوسری ضمیر کیا ہے یہ کون سی ہے ہوا ہما ہم ہیہ ہما ہننا انتا انتما انتی انتما انتننا آنا نانو تو ان میں کہیں بھی یہ ضمیر نہ نہیں آئی ٹھیک ہے جی اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرفوع کس شکل میں ہوتی ہے اور منصوب کس شکل میں ہوتی ہے ہم نے کہا کہ یہ ضمیر جب کسی فیل کے اندر آتی ہے اس فیل کا جز ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اس طرح کا میں ایک لفظ لکھتا ہوں دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا ٹھیک ہے جی تو ظلمنا میں یہ جو نازمیر ہے یہ یہ اسم ہے اور مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو وہ ہم نے جانا ہوا ہے ایک کلمہ کہ یہ اسم مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے جی اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے کہ یہ فیل ماضی کے سیگے کا جو پورا ورڈ ہے اس ورڈ کے اندر آئی ہے اس ورڈ کا ایک جز ہے جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے یہ ضمیر بارز ہے اور اس میں مستطر کون سی ہیں فیل ماضی میں ہوا اور ہیہ میں پہلے اور چوتھے سیگے میں ہوا اور ہیہ مستطر ہیں باقی سب بارز ہیں تو یہ نازمیر جب فیل کے اندر آئے تو مرفوع ہو کر یہ اس مرفوع جو ہے وہ یہ ہم لکھتے تھے ہیں ضمیر اسم تو یہ ضمیر اسم جو ہے وہ مرفوع ہے تو یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے کس نے ظلم کیا جی ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر ٹھیک ہے جی آگے آتے ہیں یہی نازمیر کب منصوب ہوتی ہے ہم نے یہ جانا ہوا ہے کہ ایک فیل ہے اجعل اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ ضمیر اٹھائی جو ضمیر مشترک ہے نا یہ فیل ہے پورا فیل امر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے یہ ایک ضمیر لگا دی تو یہ قانون ہے پکا کہ یہ ضمیر مشترک جودہ کے چودہ سیگوں میں کوئی ایک بھی جب کسی فیل کے بعد آئے تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے تو یہ ہم کہیں گے جی یہ منصوب اسم ضمیر ہیں منصوب ہو کر مفعیل خمسہ میں سے ہم نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ منصوب اسم جو ہے وہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ مفعول ہے اچھا تو کبھی یہ مرفوع ہوتی ہے اور کبھی یہ منصوب ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مثلا ہم کرتے ہیں سورة الفاتحہ میں لفظ ہے ہمارا اہدی تو ہدایت دے کس کو ہدایت دے یہ تو پورا فیلِ عمر ہو گیا نہ ہم کو ٹھیک ہے جی ایک فیل ہے فیلِ بازی وَمَا ظَلَمُوْ نَا یہ ہے لفظ جب مل کر لکھیں گے تو اس میں سے شاید یہ لفظ ہو جائے گا ظَلَمُوْ نَا تو یہاں پہ یہ ضمیر کیا ہے جی یہ منصوب اسم ہے اور فیل کے بعد آئی ہے تو یہ کیا بنے گی جی مفعول بھی ہی بن جائے گی تو یہ ظَلَمْ نَا عَلَيْنَا ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس یہی ضمیر ہے عَلَى حرفِ جَرْ اور نَا اسمِ ضمیر تو عَلَى کے بعد آئی ہے ضمیر تو اس کو ہم کہیں گے عَلَى کے بعد ہمیشہ مجرور ہوتی ہے تو ہم کہیں گے یہ اسمِ ضمیر مجرور متصل ہے ٹھیک ہے جی ایک لفظ ہے رَسُولُنَا ہمارے رسول تو وہ کیا ہوگا لفظ یہ وہی ضمیر ہے تو یہاں پہ بھی یہ مجرور متصل بنے گی کیونکہ مضافِ الْيَ بن رہی ہے مضاف جمع مضافِ الْيَ یہ مضاف ہے جمع یہ کیا بن رہی ہے مضافِ الْيَ تو مضافِ الْيَ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو گویا ہم نے اس نازمیر کو جب یہ مجرور ہوتی ہے تو کبھی حرفِ جارہ کے بعد آئے جائے تو مجرور ہوتی ہے کبھی یہ مضافِ الْيَ بن جائے تو مجرور ہوتی ہے اور مرفوع کب ہوتی ہے اس کی ایک ہی شکل ہے کہ فعلِ ماضی کے جمع متقلم کے ذریعے کے اندر یہ ضمیر جب آتی ہے نا تو یہ ضمیر اس میں مرفوع ہو کر فائل بنتی ہے اور منصوب یہ کب بنتی ہے دو ایکزمپل میں نے آپ کو بتا دی اور بھی کئی ایکزمپل بنائی جا سکتی ہے ہر فعل کے بعد ٹھیک ہے کسی بھی فعل چاہے مزارے ہو چاہے ماضی ہو چاہے عمر ہو ٹھیک ہے جی مثلا جعلنا یہ یہ اس ایک مذکر نے بنایا ہم کو تو یہ منصوب ہو کر یہ کیا بنے گی مفعول بھی ایک چیز رہ گئی ہے کہ ان کے علاوہ بھی یہ کہیں منصوب آتی ہے وہ کہا آتی ہے جی جب یہ انہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے انہ جمع نا تو اس کو علماء اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے دو شکروں میں ایک تو انہ بعض اوقات انہ نا بھی لکھا جاتا ہے تخفیف کر کے انہ نا لکھا جاتا ہے اور تخفیف کے بغیر انہ نا بھی پوسیبل ہے تو گویا اس میں ہم کہیں گے یہ نا جو ہے یہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے یہ اسم انہ ہے تو اسم انہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑا انہ رب کا تو رب اسم جو ہے با کے اوپر زبر ہے کیونکہ وہ انہ کا اسم ہے تو انہ کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے انہ کا اسم جو ہے وہ نا کو ہمیشہ ہم نے کا منصوب ہو کر اسم انہ بھی یہ بڑھتی ہے یہ ہیں جی چھوٹی سی ایک کہلیں کہ ناز امیر کے بارے میں کہاں کہاں یہ استعمال ہوتی ہے اور کس کس شکل میں استعمال ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا وما علینا اللہ البلاہ موسیقی موسیقی موسیقی